اسلام آباب کے اعتبار بازارت میں لگنے والی آگ پر کابو پا لیا گیا آتش زدگی سے پانچ سو دکانیں جلگی ریسکیو کی اکتیس گارڈیوں نے آگ بجانے میں حصہ لیا چیف کمیشنر اسلام آباب کے مطابق آگ ممکنہ طور پر سولر سسٹم اور بیٹریاں رکھنے کے وجہ سے لگی جس دکان کا نقصان ہوا اس کا ازالہ کیا جائے گا تحقیق آگ کے لیے کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں بفاقی وزر داخلہ محسن اکوی کے نوٹس چیف کمیشنر سے ریپورٹ سلب آتش زدگی کے واقعے کی تحقیق آتا ہو مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر سارفین کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں سات اشاریہ ایک دو روپے زافی کی تیاری نیپرا سماعت آج کرے گا کابینہ نے گھریلو سارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف اٹھالیس روپے چوراسی پیسے تک مقرر کیا بجلی کے بنیادی ٹیرف میں زافر کا اطلاق یکم جلائی سے کرنے کی تجویز ٹیکسوں کے ساتھ فی یونٹ بجلی کا زیادہ سے زیادہ ٹیرف انہتر روپے ستائیس پیسے ہو جائے گا اس سے قبل حکومت کی جانب سے دو سو یونٹ والے سارفین کو تین ماہ کا رلیف دیا گیا تھا اوبر بلنگ میں لیسکو کا شعبہ آئی ٹی ملوث ریڈنگ کی تاریخ چھپا کر اضافی یونٹس پر بلنگ کی گئی شعبہ آئی ٹی نے دانستہ بلوں سے ریڈنگ کی تاریخ ختم کی نیبر ایف ای این انکوائیٹی شروع کرتی پرویز خطک بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہ بن گئے ایک سو نفوے ملین کرپشن کیس میں پرویز خطک کا بیان ریکارڈ بانی پی ٹی آئی پرویز خطک کے بیان پر مسکراتے رہے بکلا صفائی آئندہ سماد پر پرویز خطک کے بیان پر جرہ کریں گے مجموعی طور پر اکتس گواہن کے بیانات کلم بند کیے جا چکے کیس کی سماد تیرہ جولائی تک ملتوی بانی پی ٹی آئی نے نئے ترامیم کیس میں تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا انٹراکورٹ اپیلے مسترد کرنے کی صدا دوران سماح جرسس اتر من اللہ کہہ چکے کہ ترامیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ میری ذات کا نہیں ملک کا معاملہ ہے پارلیمنٹ کو قانون سازی آئین کے اندر رہ کر کرنی چاہیے بانی پی ٹی آئی نے چیف جرسس سازی فائز جیسہ پر بھی اعتراض اٹھا دیا سنی تحاد کانسل کی مقصود نشستوں سے متعلق کیس چیف جرسٹس کاسی فائز جیسہ کی زیر صدارت کیس سے متعلق مشابر تیجلاس سپریم کورٹ نے سنی تحاد کانسل کی مقصود نشستوں سے متعلق گزشتہ روس پیسرہ محفوظ کیا تھا پاکستان کے موجودہ ہرات میں فون ٹیٹنگ کی حمایت کروں گا انصدادر دہشت گردی کی جنگ کے تناثر میں یہ نوٹیفیکیشن ہوا وفاقی وزر دفاع خاج آسیب کا کہنا ہے کہ نوٹیفیکیشن پر اعتراضات کرنے والے بانی پی ٹی آئی کے فرمودات بھی سن لیں بولے بانی نے بھی کہا کہ میرے بھی فون ٹیپ ہوتی ہے اور ضرور ہونے چاہیے اس وقت بانی کا اسٹیبلشمنٹ سے معاشقہ تھا ہر جائز ناجائز بات اچھی لگتی تھی آج ان کے فالورز کو وہی بات نفرت انگیز لگ رہی آئی ایم ایف سے نجات کا حدف باتوں سے پورا نہیں ہوگا دعا ہے ہم آخری بار آئی ایم ایف کے پاس جائیں وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس سے گفتگو کہا بجلی کے لالے پڑے ہیں ٹرانسمیشن کا بیڑا غرق ہے معاشی بہتری کے حداف کے لیے کڑوے فیصلے کرنا پڑیں گے شہباز شریف نے کہا غریب عوام پر ٹیکس لگانا کلچر بن چکا اب مزید ایسا نہیں چلے گا وزیراعظم نے بزراء سے خطاب میں کہا کسی وزارت نے سستی سے کام کیا تو برداشت نہیں کروں گا وفاقی کابینہ نے پی ویڈی کو ختم کرنے کی منظوری دے دی مزید پانس وزارتوں کے زیلی ادارے ختم کرنے کے حوالے سے بھی کابینہ کو برفیں وزیراعظم شہباز شریف کی ذریع سدارت کابینہ کا اجلاس وزارت آئی ٹی، کشمیر، افیرز، سیفتان، سنتوں پیدوار اور وزارت ہیلڈ سروسی سے ایک ہفتے میں سفارشاہ طلب شہباز شریف کی وزرکوں کے فائل شیاری پلان پر تیزی سے عمل درامت کی بھی ہدایت چینی شہریوں کی حفاظت پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا وفاقی وزر داخلہ موسیر نقفی کی زیر سدارت اجلاس چینی شہریوں کی سیکیورٹی کا جائزہ موسیر نقفی نے کہا چینی شہریوں کی حفاظت پر کوئی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی مطلقہ اداروں کو نئے ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت وحاب ریاض اور عبدالرزاق کی سیلیکشن کمیٹیوں سے چھوٹی ٹی ٹونٹی ورلک اپ نے ناکس کار کردی کے بعد چیئرمن پی سی بی نے سیرجری شروع کردی ورلک اپ سکوارٹ کے اندخابل سیلیکشن کمیٹی پر منمانیہ کرنے کے الزام ناکس کار کردگی دکھانے والے پریئر دونوں کی مرضی سے سیلیکٹ ہوئے دونوں کی مرضی ضرورت نہیں باکسان فرکیٹ بورڈ نے بتا دی عبدالرزاق ویمن سیلیکشن کمیٹی کے بھی رکن تھے محمد یوسف اور عطر شفیق پر چیئرمن پی سی بی کا اعتماع برکرا کومی کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ میں تبدیلیاں وحاب ریاض کو کومی کرکٹ ٹیم کے سینئر مینجر کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا مینجر منصور رانہ بھی فارغ کھلاڑیوں کے غیر سنجیدہ روئیے کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا شاہین شاہ فریدی کا روئیہ بھی ورلڈ کپ میں غیر سنجیدہ تھا چیئرمن پی سی بی نے تحقیقات مکمل ہونے کے بعد بہاب ریاض منصور رانہ اور عبدالرزاق کو عہدوں سے ہٹا دیا عبدالرزاق اور بہاب ریاض نے جن کھلاڑیوں کی طرف داری کی وہ پرفارم کرنے میں ناکام رہے فلور ملز مالکا نے گندم کی کرشنگ بند کر دی کل سی آٹے کی سپلائی بند کرنے کے اعلان جیرمن فلور ملز ایسوسییشن آسیم رضا کا کہنا ہے کہ ٹیکسز کے نفع سے 20 کلو آٹے کا تھیلہ 106 روپے مہنگا ہو جائے گا میدر فائن آٹے کی بوری کی قیمت میں 406 روپے اضافہ ہوگا فلور ملز آٹے کی باپسی تک آٹے کی سپلائی بند رکھنے کی بحیرہ عرب سے مونسون ہمائے ملک میں داخل خیبر پکونہا پنجاب اور کشمیت کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری لاہور، سامباد، مری، مزفراباد میں بادل برس پڑے پشاور، سوابی، مالکن، دیر میں وقفے وقفے سے بارش حبز کا زور چھوٹ گیا سڑکوں پر پانی جوان بارش کا سلسلہ آج سے 16 جولائے تک جاری رہنے کا امکان کراچی اور سندھ کے مختلف شہروں میں آج گھٹائیں برسنے کی توقع پنجاب اور خیبر پکونہا سمیت پنجاب کے اکثر علاقوں میں 15 جولائے تک موسرہ دھار بارش کی پیش گئی دریاؤں میں تغیانی کا خدشہ پی ڈی ایم اے نے الرڈ چاری کر دیا اربن فلاڈنگ کی پیشن ازر بڑے شہروں کی انتظامیہ ہائی الرڈ آپریشن ازم استہگاہ میں پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے پاکستان کس طرح اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے پینٹاگون کے پریس سیکیٹری میجر جنرل پیٹ ٹوائیڈر کی پریس پریفنگ کہا درشت گردی کے حوالے سے پورے خطے میں خدشات ہیں درشت گردی کے خاتمے کیلئے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں پاکستان نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا اپریشن روک دیا غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا اپریشن وقتی طور پر موطل کیا گیا پاکستان نے اپریشن اقوام متحدہ کے کمیشن برائے پناہ حزین کی دخواست پر موطل کیا امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ کا کربلا کا سفر تین محرم الحرام کو امام علی مقام کے کربلا فاؤنس میں کی خبر یزید کو ملی خبر ملنے کے بعد حاکم کوفہ ابن زیاد نے عمر ساتھ کو ہمام علین کے مقام سے واپس بلایا عمر ابن ساتھ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی کاخلے پر حملے کا حکم دیا گیا غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رکھ سکی اسرائیل کا جنوبی غزہ میں فضائی حملہ خان یونس کے قصف عباسان میں سکول کے باہر خیموں میں انتس پناہ گزین فلسطینی شہید شہدہ میں بڑی تعداد تخواباتین اور بچوں کی ہے ترپن سے زائد افراد زخمی زخمیوں کی حالت تشویشناک شہید ہونے بالوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ جاپان میں شدید گرمی درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریر تک پہنچ گیا ہیر بیپ سے چھے فرات ہلاک مقامی انتظامیہ نے ہیٹ سروک کی ورنگ جانی کر دی شہریوں کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور بینا ضرورت خرد سے نہ نکلنے کی ہیدارت کر دکھے برطانیہ کے نامنتقہ وزیراعظم کیر سٹارمر سمیت تمام نامنتقہ برکان پارلیمنٹ نے حل پھٹا لیا سرلنڈ سے ہال ہاؤس آف کامنز کے سپیکر منتخب ہو گئے کیر سٹارمر سمیت دیگر نامنتقہ برکان پارلیمنٹ اور وزیراعظم کی کابینہ نے کامنز رول پر دستخط کیے حلف اٹھانے والے میمبران میں برٹش پاکستانی بھی شامل ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق نامنتقہ برطانوی وزیر شبانہ محمود نے حلف اٹھایا افضل خان، عمران حسین، راجہ یاسین اور ناشا بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنچکر رحمت اللہ علیہ السلام اس پندرہ روزہ تقریبات جانی درباہ کو رنگ برنگی چھنڈی اور برکی کمکموں سے سزائے گیا ملک ہر سے زائرین کی آمد کا سلسل جائے انسانی احساسات کی خوبصورت اکاسی کرتے الفاظ کو شائری کا رنگ دینے والے احمد ندیم قاسمی کو بچھڑے اٹھارہ برس بیٹ کر اپسانہ نگار احمد ندیم قاسمی کی پچاس سے زیادہ کتابیں اپنی مثال آو ہیں اور کھوپا امریکہ فوٹبال ٹارنمنٹ دوہزار چوبیس کا سیمی فائنل وفائی چیمپین ارجنٹائن نے کیانیڈا کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی پہلے سیمی فائنل میں ارجنٹینہ نے کیانیڈا کو دو گول کے مقابلے میں صفر سے شکست دی